شایخ مدرم حیض والی عورت کے روزے کیلئے کیا حکم ہے اسلام میں اسے بھی قضا کرنا ہے اس لئے کی حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی اسے اس کی قضا کرنے پڑے گی یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ عورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے رخصد دی ہے ان ایام میں مہواری کے ایام میں عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی البتہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے معاف کر دی ہے روزے کی انہیں قضا کرنی پڑے گی شایخ مدرم حیض کے تعلق سے باتیں آپ نے بتائی اسی طرح میرا سوال ہے کہ فاس والی عورت کے لئے کیا حکم ہے شریعت میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے دونوں کا تعلق ہے وہ عورت کے ان ایام سے ہے جن ایام میں عورت کے آدائے مقصودہ سے خون کی رتوبت ہے وہ خارج ہوتی ہے تو ایسی ہی نفاس یہ بھی وہ خون ہے جو ولادت کے بعد کی کوئی کم سے کم وقت متعین نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی جو معاد بتلائی گئی ہے وہ چالیس دن تک ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی کا خون دس دن کے اندر بند ہو جائے تو اس عورت کو اس کے بعد بقیہ روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے عموماً بعض عورتیں ایسا سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کی جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن تک نہ وہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ چالیس دن تک وہ وہ روزے رکھتی ہیں چالیس دن اوقات میں نہ تو وہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ ہی روزے رکھتی ہیں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ خون جس وقت بند ہو جائے تو گویا کہ وہ نفاس کی حالت سے عورت پاک ہو گئی ہے اس کے اوپر نماز بھی واجب ہے اور اس کے اوپر روزہ بھی فرد ہے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر اتا کرے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں